دیکھیں یہ نبی کی تعلیم تھی اہلِ بیت کو صحابہ کا وظیفہ دے دیا صحابہ کو اہلِ بیت کا وظیفہ دے دیا صحابہ کو اہلِ بیت کا وظیفہ دے دیا کوئی معمولی بات نہیں ار ریاد ام ندرہ کی وہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت صدیقی اکبر مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں مولا علی نے پوچھا اے ابو بکر آپ میرے چہرے کو دیکھ کے کیوں مسکرا رہے ہیں تو سیدنا صدیقی اکبر نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے حضور کو کہتے ہوئے سنا ہے لَا يَجُوزُ اَحَدُنُ السِّرَاطَ اِلَّا مَنْ كَتَبَ لَهُ عَلِي ارے پول سراج سے اس وقت تک کوئی نہیں گزر سکتا جب تک علی اجازت نہ دے دیں جب تک علی اجازت نہ دے دیں اسی لئے میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا اسی لئے میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا صدیقی اکبر سے یہ کہا مولا علی بھی مسکرانے لگے مولا علی بھی مسکرانے لگے اور کہا ابو بکر آپ کو بھی خوشخبری ہو آپ کو بھی خوشخبری ہو آپ سے یہ کہا مجھ سے بھی ایک بات کہی ہے مجھ سے بھی ایک بات کہی ہے آپ سے یہ کہا کہ اس کو اس وقت تک ایک انسان پل سراج سے گزر نہیں سکتا جب تک علی اجازت نہ دے دیں مجھ سے یہ کہا ہے اے علی اجازت نہ دینا جب تک اس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہ ہو نعرائے دفیر نعرائے عصالت نعرائے تحقیق حق جار یار نعرائے حیدری